ناظرین میرے ساتھ محمد لطیف صاحب مجود ہے جن کی عمر تقریباً ابھی سار سال ہے ان کی بہت دردناک کہانی ہے ان کے تقریباً چار بیٹے اور ایک بیٹی وفات پا چکی ہیں ہماری ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کلٹ کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کا مذبان آفیس قرم شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں نیلیو ناظرین میرے ساتھ محمد لطیف صاحب مجود ہے جن کی عمر تقریباً ابھی سار سال ہے ان کی بہت دردناک کہانی ہے ان کے تقریباً چار بیٹے اور ایک بیٹی وفات پا چکی ہیں بچہ پیدا ہوتا تھا اس کے ساتھ ہی فوت ہو جاتا تھا صرف ایک بچے کے لیے اتنی مولت ملی کہ اس کی کان میں ازان دے سکے اس کے بعد اپنی بیوی جیسے یہ بہت پیار کرتے تھے وہ بھی کینسر کی مرض کی وجہ سے دنیا سے کوچھ کر گئی محمد لطیف صاحب سے دردناک کہانی کے بارے میں جانتے ہیں تو اس کے بعد ناظرین ان کے اوپر ایسا کرم ہوا انہوں نے دوسری شادی کی تو اللہ نے پھر انہیں اولاد سے نواز آلے لطیف صاحب بہت شکریہ بہت دردناک آپ کی کہانی ہے مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا ہوا تھا بچوں کو کیوں وہ فات پا آ جاتے تھے اپنے بیوی جیسے میں ہوا تھا میں ہوا تھا ہوا تھا دام دروت بھی کرانے دے رہے ہیں جنی جو گے ہے گے سی اور کوشش کرتی نہیں اللہ نے مندور ہیا میری بیوی جیسے میں ہوا تھا پنجا بچھا دباد اس تو بعد وہ دیتھ ہو گئی اس تو بعد میں پانچ سیے سال پھر دا رہا اس دیکھ کے نا میری ایک پھکیت بیٹی بیٹی سی وہ سارے نرال مل کے پینڈ پر آوانے نا میری شادیوں درہ کاریت تھی ابھی تو آپ لاہور میں موجود ہے ٹھیک ہے تو اب آئی گاؤں کہاں تھا جلا باونک تحصیل فوڈاباز چاکل مکسوٹی اتر وہاں کے آپ رہیشی ہیں ہاں رہیشی وہاں کے ہیں ادھر سے پھر ادھر آگئے ادھر کام نہیں میرا چلا پھر میں ادھر آگیا ہوں بیگم کا آپ نے لاج بغیرہ کروایا تھا ہاں جی ہاں جی لاج کروایا دام کروایا مکٹوریا اسپال میں بھی لاج کروایا اس کا اچھا مجھے یہ بتائیں ہم نے سنا تھا کہ آپ اپنی بیوی سے بہت زیادہ پیار بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جب کینسر کا مجھے ہوا تو آپ کہاں کس ہسپٹل میں لے کے گئے انہیں مکٹوریا اسپال میں لے کے گئے تھے اس کو ایوٹے سامنے ہیں ڈاکٹر صاحب انہ نے چیک کیتا انہوں نے پھر انہوں نے واپس پیجتا اللاج نہیں ہو سکے پھر کارنہوں نے کہا جی لے جاؤں وہ زیادہ پھیل گیا سی کینسر کار لے آگے تقریبن پندرہ روی در زندہ رہی ہے اس سے بہت فوت ہو گئی اچھا پہلے پانچ بچوں کو آپ نے اپنے ہاتھ سے رفنایا اس کے بعد اپنی بیگم کو بھی آپ نے لہت میں بتا رہا تھا یہ بہت ہی دردناک کہانی تھی آپ جی جی ہاں جی اس کے بعد بھی جو دوسری شادی کا فیصلہ کیا گیا بڑھونے گھر والوں نے کیا تو اس پہ دل مطمئن ہو گیا تھا ہاں جی ہاں جی بیلکل دل مطمئن ہو گیا اس میں اللہ تارہ نے مجھے دو بیٹیاں دو بیٹے نواز ہیں اچھا ابھی لتیف صاحب آپ یہ کلوک وغیرہ کے ہنگڑیوں کا کام کرتے ہیں ہاں جی ہاں جی کڑیوں کا کام کرتے ہیں پہلے میں بریانی بیجتا تھا اب میرے شید غراب ہو گی تھی وہ مجدوری نہیں ہوتی تھی باجنات کے کام ہوتا تھا وہ ادھر شیکل پر آکے نہ پتیلا میں بریانی بیجتا تھا ادھر اب نہیں ہوتا تھا پھر میں نے کمیٹی ڈالی میری کمیٹی ڈکری چالی پجازار رپے اس میں میں کڑیاں ڈال لیں اور میرا کام ماشرہ اللہ میرا روزی دے رہا ہے کام آپ کا ٹھیک چل رہا ہے الحمدللہ کیا اپیل کرنا چاہیں گے جو آپ کی میسیس کو بیماری تھی اس کی کوئی اچھی علاج گاہ بڑھنی چاہیے ہاں جی ہاں جی وہ اچھا علاج ہوتا تو اس علاقے میں ایسا کوئی اسپیال ہوتا تو میں فری اسپیال ہوتا تو میں فری علاج کرا لیتا میرے پاس پیسے تو ہے نہیں تھی بس نہیں ہوں اللہ تعالی من دور جو وزیراعظم مران خان صاحب ان کی والدہ کو کینسر کا مرض ہوا وہ اس دنیا چلے گی ان کی خاطر ایک ہسپیٹل بنایا شکت خانم کہ لوگوں کا علاج ہو سکے آپ کی میسیس اس دنیا سے چلے اگر اللہ آپ کو وسائل دے آپ بھی کوئی اس طرح کا کام کرنا چاہیں گے انشاءاللہ اللہ آپ کو گنجاج دے تو آپ بھی بنایا اللہ تعالی مجھے گنجاج دے تو میں ایسا ہوتا رہی کھول دوں میں لوگوں کے لیے اچھا بچے کیا کرتے ہیں بچے میں پڑھتے ہیں دو بیٹیاں ہیں دو بیٹے ہیں دونے بیٹے پڑھتے ہیں دونے بیٹیاں پڑھتے ہیں میں کماتا ہوں بس وہ کیا کرنا چاہتے ہیں کیا بنانا چاہتے ہیں کیا بنانا چاہتے ہیں کرائے پر مکار ہے یہ میرا کاروبار ہے چھوٹا سا اللہ میاں گزارا ہوئی آتا ہے اب آئی گاؤں سے قبل ہورشفٹ ہو گیا اگر آئے ہیں صاحب نے اسے بانوے سے کہے ہیں اب اگر شادی کے بعد آپ ہورشفٹ ہو گیا ہاں ہاں ادھری ہی ہو کہتے ہیں دونی شادی کے بعد ادھری ہو گیا جی ناظرین یہ تھے لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے بہت ہی دردناک کہانی تھی وہ کہہ رہے ہیں اگر میرے پاس وسائل ہوں تو میں بھی ایک ایسا ہوسپٹل یہ ادارہ بنانا چاہتا ہوں جہاں پر اٹھرا کا علاج ہو سکے پانچ بچے انہوں نے اپنے ہاتھ سے قبر میں اتارے پھر ان کی دوسری شادی ہوئی اور اللہ نے اس کے بعد انہیں پھر چار بچوں جیسی نعمت سے انہیں نواز ہے آج یہاں پر فٹ پاس پر گڑیاں بھیج ہیں لیکن خوددار آدمی ہیں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں اپنی میند کر رہے ہیں اور اپنی میند سے اپنے بچوں کا روزگار چلا رہے ہیں آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا کمنٹ سکسے میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے مجھے دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد